سیرڈان کے ساتھ ہی کے آخری پروگرام میں آپ سب سے ملنے آئے ہیں وہ سرگمی جادوگر جن کی آباز آج ہر سنگیت پریمی کے سینے میں دل بن کر دھڑکتی ہے سنا اپنے سنا اپنے بینور بھائیو وہ آگئے جس کا انتظار تھا وہ آگئے اور یہ ہیں آپ کے میرے ہم سب کے فیورٹ گاہک کشور کمار امین بھائی جو تم نے میرے بارے میں کہا وہ میں نے سنا اور جو کچھ بھی کہا وہ کافی سے زیادہ کہا مطلب یہ دادا کہ آپ باہر کھڑے کھڑے وہ سب کچھ سن رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا ارے بھائی سن بھی رہا تھا اور بور بھی ہو رہا تھا امین بھائی تم بہت 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 بور کرنے لگے ہو ارے کشوردہ بھلا اسی میں ہے کہ تم چپ ہو جاؤ اور میں سب کو بور کروں کیسی بات کر رہا ہے آپ کشوردہ آپ کہاں بور کریں گے دیکھیں آپ جو بھی کہیں گے لوگ بہت مزہ لے کر سنیں گے اور اتنے عرصے سے میں انتظار کر رہا تھا آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں ہاں وہ تو ہے بھی اچھا تو پھر سنو سنائیے کیا سناؤں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کوئی سنائیے کشوردہ ساتھیوں کے بارے میں ارے امین بھائی اس کاروباری دنیا میں کون کس کا ساتھی ہے جیسا کی میرے گرو سیگل ساپ کا گیت ہے نا وہ کیا یاد آتا ہے کون سا نام کسی کا نہ کوئی میرا چھایا چاروں اور ادھیرا اچھا تو مین بھائی گوڈ نائٹ کشوردہ یہ کیا کہہ رہے ہیں گوڈ نائٹ سوری سوری ہرے ہیں میں تو بھولی گیا تھا کہ میں آیا ہوں اور اگر آپ کچھ بولیں گے نہیں تو ہمارے سننے والے جو ہیں کروڑوں جو اپنے ریڈیو سیٹ پر کان لگائے بیٹھے ہیں دل لگائے بیٹھے ہیں وہ نراش ہو جائیں گے نہیں 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 ان کو نراش نہیں کروں گا انہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا ہاں تو آواز کے دنیا کے دوستوں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ میری زندگی کے تین ساتھی کون ہیں تو آپ چونک پڑھیں گے کیونکہ یہ تینوں ساتھی اچھا اچھا جوانی سمجھ گے نا اور تیسرا ساتھی کیا ہو گیا کشوردہ پانی 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 مانگا تو پانی میرا مطلب ہے میرا تیسرا ساتھی ہے بڑھاپا واہ 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 یعنی بچپن جوانی اور بڑھاپا واہ کشوردہ بڑے اچھے ساتھی چنے آتنے تو ملوائیے ہمیں ان سے اری 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 مگر کیسے ملا ہوں میرا خیال ہے ایک آئیڈیا آیا اچھا آئیڈیا میں خود ہی ان تینوں ساتھیوں سے باتیں کرتا ہوں واہ واہ ویری گوڈ کشوردہ ویری گوڈ مجھے بے خوب سمجھ لیا ہے کیوں نہیں کہیں مجھے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے سن کر لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں جیسا کہ میرے بارے میں دنیا کہتی ہے نہیں نہیں دادا آپ کو جو پاگل کہے تو خود پاگل ایسا تو ٹھیک ہے سنو بچے کشور سے بات چیت کون کر رہا ہے کشور کے پتا جی ارے کشور کیا ہے بابا میرے کچھ وکیل دوست لوگ آئے ہیں ان سب کو نمستے کرو بیٹا نمستے اچھا میں جاؤں ارے ارے جاتا کہاں ہے ایک گانا تو سنا دے اچھے تو پہلے بولو کس کا گانا شنوں گے میرے گرو جی چھے گل چھاپ کا پانچ گانے چھناوں گا پانچ گانے چھناوں گا بابا بابا نکالو پانچ روپے ارے باپرے نکالو لے پانچ روپے ایڈوانس نہیں نہیں تو ایک ہی سنا بابا تم ادھے کنجوز مکھی چھوز کیوں بنتے ہو چپ کنجوز کے بچے سناتا ہے یا نہیں سنا ایک گانا اشوک کا اور پھر ایک گانا سیگل کا اور پھر چلدی سے پھوٹ آچھا ہاں آن تو ابھی 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 چھنوں آچوک کمال کا گانا پھلیم کشمت کا دیلے دیلے آلے باتل دیلے آلے باتل دیلے دیلے جا میرا بول بول چھو لہا ہے چھوڑ گل مچا دیلے دیلے نکالی چوانی جیلے لاؤ ابھی ابھی نا ابھی میں آپ کو چھگل چاپ کا گانا چناؤں گا میلے گلو جی کھا آچھا چناؤں ایک راج کا بیٹا لے کر اُلنے والا گولا ایک راج کا بیٹا لے کر اُلنے والا گولا دیچ دیچ کی چھیل کے خاتل اپنے گھر سے نکلا 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 نکالیو ایک لپیا بہت اچھے تو امین بھائی یہ تھا میرا پہلا ساتھی بچپن آہاں کیا دن تھے وہ بھی بار بار آتی ہے مجھ کو مدھر یاد بچپن تیری گیا لے گیا جیون کی تُو سب سے مست خوشی میری اچھے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے دوسرے ساتھی یعنی جوانی سے مل لیں تو چلیں آؤ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کے تلے جہاں غم بھی نہ ہو آنسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلے لیکن امین بھائی حقیقت یہ ہے کہ جوانی میں پیار کم ملتا ہے اور مصیبتیں زیادہ وہ کیسے کشوردہ وہ ایسے کہ میری جوانی نے چاہا کہ میں بہت بڑا کلاسیکل سنگر یعنی شاستری ایک گائک بنوں مگر چونکہ میرے پیداجی وکیل تھے اور ان کی کچھری میں سنگیت کا کوئی ستھان نہیں تھا اسی لئے میں سنگیت کی کوئی شکشن نہیں لے پایا وہ تو ٹھیک ہے کشوردہ لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی جوانی سے باتیں کریں گے اس کا کیا ہوا یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا باتچیت کے لئے آ رہے ہیں ایک ہائی کورٹ کے جت صاحب اچھا کون جت صاحب جت صاحب ڈرو مت ڈرو مت جت کشور کمار کھنڈوہ والا جو میرے دل میں ہمیشہ بستے ہیں خوشیار خبردار کشور کمار کھنڈوہ والا جت کی سواری آ رہی ہے آرڈر آرڈر می لارڈ میرا کوئی قصور نہیں قصور کے بارے میں تُس سے کس نے پوچھا بے تو کیا پوچھا یہ پوچھا کہ تُو نے یہ کیوں کہا کہ جوانی تیرے لئے مصیبت بن گئی بے اس لئے کی بن گئی کائنڈلی ایکسپلین باز سمجھ بھی نہیں آئی ساب ساب بتا می لارڈ میں نے جب جب گانا چاہا تو میرے بڑے بھائی عشو کمار نے کہا ارے جا جا تُو کیا گائے گا پہلے آواز کو ٹھیک کر مائک کے سامنے گانا بچوں کا کھیل نہیں ہم یعنی عشو کمار عرف تیرے بڑے بھائی نے تُجھے ڈسکریج کیا نہیں ہاں نہیں بھی اور ہاں بھی ان کا یہی ڈسکریجمنٹ میرے لیے سب سے زیادہ انکریجمنٹ بن گیا میں نے ٹھان لیا کہ میں اور اچھا گاؤں گا اور اچھا گاؤں گا اور یہی ٹھان کر میں نے فلمی سٹوڈیوز کے چکر لگانے شروع کر دیئے پھر کیا ہوا بے پھر کیا چکر لگاتے 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 میں مشہور میوزک ڈریکٹر کھیمچند پرکاجی سے مل گیا کھیمچند پرکاج اچھا انہوں نے تیری آواز سنی سنی اور فلم زدی میں ایک گانہ بھی گوایا مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے کون کرے اور اڈر اڈر گانہ بند کبھیں فل نہیں کچری ہے کچری سوری مائلورٹ یہ بتا کہ کھیمچند پرکاج کے علاوہ تو نے کس کس میوزک ڈریکٹر کو چکر دیا چکر کیا کہہ رہے ہیں جد صاحب آپ کا بھیجا تو ٹھکا نہیں ہے بے 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 بکو مات ماف کھانا جد صاحب میں نے کسی میوزک ڈریکٹر کو چکر نہیں دیا بلکہ ان کے چکر میں پڑکر میرا بھاگ چکر چل پڑا یہ موسیق ڈریکٹر تھے سری انیل ویشواس آ محبت کی بستی بسائیں گے ہم اور دوسرے تھے ایس ڈی برمن جیون کے سفر میرا ہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑ پانے کو ہم سمجھا مگر پھر تجھے ایکٹنگ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی پک لے اس کے لئے بھی آپ میرے بڑے بھائی پر کیس کیجئے انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر ایک فلم کنیز میں ایک چھوٹا سو رول دلوا دیا اور وہ رول وہ رول وہ رول بھی کیا تھا پاگل کا جس میں میں نے آدھی موش لگا کر ایک گیت بھی گایا ہے ہم تو وہ گانا عدالت کو سنایا جائے ہم اپنے کان بن کر لیتے ہیں گاؤ بم 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 بند کرو بند کرو یہ بھیڑوں کی ہمکار مت بھولو کی یہ عدالت ہے مگر آپ نے تو کان بند کر رکھے تھے غلط غلط میں ایک کان کھول کر سن رہا تھا پھر کیا ہوا خکا ہوا خکا ہوا میرا مطلب ہے زندگی میں جوانے کی راہوں پر کئی چلاو آئے اور کئی اتار بھی اور ایسے اتار کے ایسے اتار کے کہ پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکسم پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکسم جائے گو وندم جائے گو پالم ارے اب کیا ناچے کشور کمارم اب کیا ناچے کشور کمارم پیچھے پڑ گیا انکم ٹیکسم جائے گو وندم جائے گو پالم بم مکو بم بم مکو بم بم مکو بم بم مکو بم بم مکو بند کرو اب تمہارا دکھ مجھ سے دکھا نہیں جاتا سلا نہیں جاتا بے جوانی کی یہ عدالت برخواف کی جاتی ہے سب اپنے اپنے گھر جائیں تو امین بھائی میں بھی چلا ارے ارے کشوردہ ابھی تو آپ کا تیسرا ساتھی باقی ہے جس سے آپ نے اب تک ہمیں ملوایا نہیں اور وہ ساتھی ہے بڑھاپا بڑھاپا کون سا بڑھاپا کس کا بڑھاپا امین بھائی وہ تو ابھی بہت دور ہے مجھ سے وہ جب آئے گا تو میں اس سے باتیں کروں گا تب تک میں بڑھاپے کے بارے میں بس یہی کہہ کر بھاگوں گا کہ ہائی ہائی رے بڑھاپا ہائی ہائی رے بڑھاپا ہائی ہائی رے بڑھاپا یہ جھکتی کمر دیکھو کمزور نظر دیکھو یہ شوک حسین آئے جو پاس کبھی آئے تو کہتی ہے دادا دادا ہائی ہائی رے بڑھاپا سارے گاما پادانیسا واہ 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 بھائی کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ آج ریڈیو کی اتحاس میں پہلی بار ہم نے خود کشور کمار سے باتچیت کی اور اسی باتچیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے سیرڈان کے نرماتہ روش دوارا پرستت سیرڈان کے ساتھ ہی کا یہ